بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو نظم کی تشریح کرنے کا ایک پیچن بتاؤں گی کہ آپ نے نوٹ پکس پر آپ نے کس طرح تشریح لکھنی ہے اور اگر پیپر میں بھی کوسچن آتا ہے کہ آپ درزل اشار کی تشریح کریں تو آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے تو دیکھئے پیپر میں آپ کو اس طرح سے اشار دیئے ہوتے ہیں کہ آپ ان اشار کی تشریح کریں تو آپ نے جب پیپر میں کرنا ہے تو اس شیر کی پہلے دو تین الفاظ اور آخری دو تین الفاظ آپ نے اس طریقے سے لکھ لینے ہیں پھر آپ نے حوالے نظم بتانا ہے تو حوالے نظم میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ اشار نظم پرانکور سے لیے گئے ہیں اس نظم کے شاعر سید محمد جعفری ہیں تو اس کے علاوہ پھر آپ نے کیا کیسے لکھنا ہے کہ حل لغوت کرنا ہے مطلب یہ جو ہم نے اوپر شیر لکھا ہے اس شیر میں جو بھی مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے اس طرح حل لغوت کا ہیڈنگ دیکھ کر الفاظ مونی یوں لکھ کر تو وہ تمام الفاظ لکھ لینے ہیں اس طریقے سے اور ساتھ میں اس کے آگے مونی لکھ لینے ہیں جیسے کہ یہ الفاظ ہے گزشتہ سابقہ پچھلی پہلے میں آپ کو شیر پڑھ دیتی ہوں یہ شیر ہے گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورک ہے یہ کوٹ خریدو اس کو کے عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ تو اس کی تشریف ضروری نہیں ہے کہ یہی پیپر میں آئے یہ میں صرف ایکٹن کے طور پر بتا رہی ہوں آپ کو تو پھر آپ نے یوں لکھنے کے بعد حوالے نظم لینا ہے پھر حل لغوت کرنی ہے تو اس میں جو مشکل الفاظ تھے وہ یہ تھے گزشتہ صدیوں ورک عبرت سبق تو پھر اس کے آپ نے مونی لکھتے رہے ہیں گزشتہ مطبس آپ کا پچھلی پہلی صدیوں سینکڑوں سال ورک صفحہ آئینہ دار عبرت نصیحت سبق درست تو یوں لکھنے کے بعد پھر آپ نے آگے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور پھر آگے تشریح کرنا سٹارٹ کرنی ہے شائر سید محمد جعفری اس شیر میں کہتے ہیں کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے سینکڑوں سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے یہ پھر آپ نے اپنے الفاظ میں جو بھی آپ کو تشریح کرنی ہوگی وہ آپ نے تشریح کر دینی ہے تو یہ طریقہ ہے شیر کی یا اشار کی تشریح کرنے کا نوٹ بک پہ بھی اپنے کلاس رکھ میں اور ہوموک میں بھی ایسی کرتے ہیں اور پیپرز میں بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ تشریح کر دینی ہے اس پیٹن کو آپ نے مدد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنا ہوموک کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کی تشریح میں آپ کو پڑھ کے ایک دعا سنا دیتی ہوں شائر سید محمد جعفری اس شیر میں کہتے ہیں کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے سینکڑوں سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے ان سینکڑوں سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں اس طرح یہ کوٹ تاریخ کیا حصہ بن گیا ہے ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے کیونکہ اس کوٹ میں نصیحت و عبرت کا سبق بھی شامل ہے عبرت کا نشان یہ ہے کہ اس کوٹ کو استعمال کرنے والے واسکوڑی گاما اور مارکو پولو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اگر آج اس دنیا میں ان کا کچھ ہے تو یہ پرانا کوٹ ہے اور ان کے وہ آمال و کارنامے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں کیے آج ہمارے لیے عبرت کا نشان جہاں ہے کہ نہ صرف یہ لوگ بلکہ وہ تمام لوگ جو اس دنیا میں پہلے تھے مگر آج نہیں ہیں ہم بھی آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے اس لیے یہ وقت ہے کہ ہم اس دنیا کی معمولی چیزوں پر لڑنے جھگڑنے بیکار اور فضول میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے عمال اور اخلاق پر توجہ کریں اور قومی و ملکی سطح پر ایسے کارنامے سر انجام دیں کہ رہتی دنیا تک ہمارا نام زندہ رہے اور لوگ اچھے رنگ میں ہمیں یاد کریں تو یہ تشریح آپ کو میں نے بتا دی ہے کس طریقے سے کرنی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ